اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم بات کریں گے ہزارہ ایکسپریس گزشتہ روز ہزارہ ایکسپریس کو نواب شاہ کے قریب حادثہ پھیش آئے جس میں تیس سے زائد افراد جان کی بازی ہار گیا جان بھاگ ہوئے جبکہ اسی سے زائد افراد زخمی ہوئے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا امدادی سرگرمیاں شروع گئیں اور پاک فوج کی جانب سے بڑا ریسکیو آپریشن جو ہے وہاں پر کیا گیا ہیلیکوپٹرز وہاں پر پہنچے امدادی سرگرمیوں میں ریسکیو نے بھی حصہ لیا اور وہاں کے جو لوگ تھے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو میں بتا چلوں کہ اس وقت ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ باہولپور سے نکلی ہوئی ہے یہ جو ہزارہ ایکسپریس ہے وہ شورکورٹ کے بعد جھنگ پہنچے گی جھنگ سے جو ہے وہ سرگودہ اور سرگودہ سے لالا بوسا لالا بوسا سے بعد جو ہے وہ یہ جہلم پہنچے گی جہلم کے بعد راولپنڈی اور راولپنڈی سے ہوتی ہوئے جو ہے وہ حویلیاں پہنچے گی مسافر جو ہیں اس پر سوار ہو رہے ہیں مختلف ریلوے سٹیشن سے یہ گزر رہی ہے اور اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ یہ رواندوہ ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزارہ ایکسپریس حادثے کی جو وجہ ہیں جو ریپورٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلیں کہ حادثہ کیوں پیش آیا وہ ریپورٹ بہت اہم جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگاؤں حادثے کی وجہ جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ فش پلیٹ کے بجائے جو ہے وہ ایک لکڑی کا جو ٹکڑا ہے اسے ٹریک پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے حادثہ جو ہے وہ پیش آیا اور جو اس حوالے سے جو خواجہ سعاد رفیق جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر ریلوے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ حادثی کی وجہ جو ہے وسائل کی کمی جو ہے وہ کا سبب پیش آیا اور اس حادثے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور حادثے کا شکار ہوئے اور تیس سے زائد افراد جو ہیں اس حادثے میں جو ہیں دم توڑ گئے چونتیس افراد جو ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے ہیں اور بہت بڑا یہ حادثہ ہے اور انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے جو ہم نے گزشتہ روز بھی جو ہے اسے رپورٹ کیا اب سے کچھ تیر بعد بس ٹرین جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور پہنچنے کے بعد یہاں پر مسافر سوار ہوں گے اس کے بعد جو ٹرین ہے وہ اپنی اگلی منزل کی طرف جو ہے سرگودہ کی طرف روانہ ہوگی اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حضر ایکسوس کو پیش آنے والے حادثے کی جوائنٹ سیٹفیٹ رپورٹ لاہور ریلوے ہیڈکوارٹرز کو موصول ہو گئی ہے اور جس میں جو ہے شعبہ سیول اور شعبہ میکینیکل کی ناہلی حادثے کی وجہ جو ہے وہ قرار پائی گئی ہے اور جوائنٹ سیٹفیٹ رپورٹ کے مطابق ٹریک کو آپس میں جوڑنے کے لیے فش پلیٹ موجود نہیں تھی بلکہ حادثے کی وجہ پٹری کا ٹوٹنا اور فرش پلیٹ نہ ہونا تھا رپورٹ میں یہ بھی کب بتایا گیا ہے کہ پٹری میں ایک فش پلیٹ کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور رپورٹ میں مسید یہ بتایا گیا کہ حادثے میں تخریب کاری کی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں البتہ ٹرین کا انجن جو ہے وہ ویل اور ٹریک میں خرابی بھی حادثی کی وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے وہ عمر کا ذکر تھا کہ مطلب ریلوے کے حوالے سے جو ہے وہ سیول اور میکینیکل شعبے حادثے کی ذہمہ دار ایک دوسری پر جو ہے وہ ڈال رہے تھے اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں مطلب رہے ہیں ایک دوسری کے اوپر ڈال رہے ہیں لیکن کزشتہ روز جو ہزارہ ایکسپریس کے سرحاری میں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں ٹرین کی دس بوگیاں جو ہیں اولٹ گئی تھی اور حادثے میں جو ہے وہ چوتیس افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ اسی سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے جو ہیں وہاں کے جو مقامی ہسپتال ہیں وہاں پر منتقل کیا گیا جہاں پر پیرامیڈکل سٹاف اور ریسکیو کی جانب سے اور آرمی کے جانب سے فرسٹریٹ دینے کے بعد انہیں بہتر طبیعی امداد کے لیے مقامی ہسپتالوں میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں جو ہے وہ فرسٹریٹ کے بعد جو بہتر طبیعی سہولتیں ہیں وہ وہاں پر پروائیڈ کی گئے اب بھی جو زخمی وہاں پر موجود ہیں انہیں علاج کے حوالے سے جو ہیں وہ بہتر طبیعی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام کی جا رہی ہیں اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو گزشتہ روز جو ہے وہ پیش آیا ہم نے اس لما با لما جو ہے وہ ریپورٹ کیا اور آج اب اس سے کچھ دیر بعد یہ جو ٹرین ہے وہ یہاں سے گزرے گی جھنگ سے گزرے گی جس کے بعد اس کا اگلا جو سٹراب ہوگا وہ ہوگا سرگودہ سرگودہ سے آگے لالا موسیٰ ہوگا تو یہ حادثہ کا شکار ہونے والی جو ٹرین ہے وہ اب حویلیاں اپنا جو لاس سٹراب ہے اس کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے تو ناظرین ویڈیو کے سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ